موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو موزیز ناظرین آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ سفر کریں آپ مجھے فیس بک پیج میں بھی فالو کر سکتے ہیں دوستو آج کوئی اشار نہیں ہوگا کیونکہ میں خود سفر میں ہوں آج آپ کو چند پٹنا لے کے جا رہا ہوں یہاں پر ایک محلے کا نام ہی سوکار محلہ رکھا گیا ہے میری نظر پاسی کے ایک دیوار پر پڑی جس پر سوکار مستان صاحب سٹیٹ کر ایک بورڈ ڈالا ہوا ہے میری نظر میں اس دور کے یہ بہت بڑے شخصیت ہوں گے چند پٹنا یون کو مشہور اور معروف ہے کرنا تک کی تاریخ میں اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مشہور ہے آج وہاں پر خدیم گھروں کی دیدار گھر بیٹھے کروانا چاہتا ہوں یون تو چند پٹنا کھلونے کے لیے مشہور ہے باواز میاں وہاں کے بانی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جو کھلونے بنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں یہ خریدے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر خدیم دروازے ہیں دریچے ہیں ان کے نظارے گھر بیٹھے دکھانا چاہتا ہوں اس دور میں یہاں پر امیر لوگ رہا کرتے تھے اس دور میں یہ جو بھی خدیم گھر بنے ہوئے ہیں انہیں کی دور کے ہیں لگ بھگ سو سال ہو چکے ہیں دیکھ بھالی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں یون تو چند پٹنا میں کھلونے کی بنیاد حضرت ٹیپو حلطان شہید رحمت اللہ اپنے دور میں کی تھی انہوں نے پریشیا سے کچھ لوگوں کو لا کر یہ ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال کیے تھے آج آپ کو جو گھر دکھا رہا ہوں جناب عاصف الدین صاحب کا یہ گھر ہے اس دور کے یہ مشہور اماروخ شخصیت گزرے ہوئے ہیں اور بہت بڑے زمیندار بھی اس دور کے یہ رہ چکے ہیں سو سال ہو چکے ہیں یہ آج بھی گھر اپنی نوریانیت زمانے والوں کو دکھا رہا ہے اس گھر میں زیادہ تر لگڑی کا استعمال کیا گیا ہے محسور کے مہاراجہ سرین نالوڑی کشناج وڑیر اور اس دور کے مشہور اماروخ امین الملک دیوان سر مرزا اسماعیل صاحب میں یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ خابل قبول نہیں تو اور کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے پورا گھر مٹی سے بنا ہوا ہے لکڑی کا زیادہ تر استعمال کیا گیا ہے اور چھوٹی کھپل دیکھو اس دور کی استعمال کی گئی ہے مگر اس گھر میں کوئی نہیں سارے لوگ بنگر میں ہی یہاں پر گھر میں ایک سیکریٹی گارڈ لگائے ہوئے ہیں اندر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مگر ویڈیو کے لیے وہاں پر کوئی پرمیشن نہیں ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑا ویڈیو کے لیے بھی مجھے وہاں پر ازاد دیتے تو اندر کا نظارہ پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش ہم ضرور کرتے ہیں مگر یہ ہو نہ سکا صرف سامنے کے ہاتھے میں ہی پورا ویڈیو کر کر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ باغ اجڑے پھول بچے باغ اجڑے پھول بچے انسان مرے اوصاف بچے اس لیے یوں تو چندپٹنا ایک تعلق ہے رامنگرہ ڈسٹکٹ کرناٹا کا اسٹیٹ انڈیا میں آتا ہے نیاشنال ہائیوے ہونے کو جیسے بینگنر محصور آپ کو آنے جانے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی یہاں پر کئی بہت بڑے شخصیت کے ساتھ ساتھ بڑے اولیاء اللہ بھی یہاں پر زیر آرام فرما رہے ہیں پوری دنیا میں چندپٹنا مشہور اور معروف ہے ماشاءاللہ گھر تو پاک ہے صفاف ہے پورا مٹی سے بنا گیا ہے لکڑی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے اندر ایک سیکریٹی ہے آپ جا کر پورا معاینہ کر سکتے ہیں مگر ویڈیو کے لیے وہاں پر کوئی اجازت نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے آنے والے دنوں میں اگر کہیں بھی یہ اندر سے ویڈیو کی اجازت اگر مل گئی تو ضرور انشاءاللہ اور ایک بار اس کا پورا ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اس لیے یوں ہی ویڈیو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایک دن چند پٹنا جا کر وہاں پر ایک ولی اللہ آخر شاہ خادری کی زیاد کریں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سوکار محلہ ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے شخصیت زندگی کر کر نام بنا کر گئے ہیں ان کے گھروں کو دیکھیں گے تو آئے نوائش ہوگی اس دور میں مسلمانوں کی دین کیا تھی کرناٹک کے لیے یہ اس تمام گھر دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس لیے یوں ہی ویڈیو نہ دیکھیں ضرور ایک دن چند پٹنا کی سر کریں گے تو آئے نوائش ہوگی آج کے لیے اتنا ہی بس کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی